وہ ہوا کے جیسی ہے اڑتی ہی وہ رہتی ہے ہواوں میں آسمانوں پہ رہتی پریوں کی طرح ہے وہ کہانی میں مجھے فوراں بتاؤ کب آ رہی ہو آنی بس آج یا کل میں میری فلائٹ کنفرم ہو جائے گی میں آپ کو بتا دوں گی میرو بتانے کی اب بالکل ضرورت نہیں ہے تم فوراں واپس آؤ اگر ایسا ہو جائے کہ شراز خود شادی سے انتار کر دے پھر انتہائی فضول انسان ہو جو تمہیں کہنا چاہیے وہ تم کہتے نہیں ہو اور شراز کو منع کرنے کا سوچ کر بیٹھے میں بہت محبت کرتا ہوں میری سے انفیکٹ مجھے پتا چلا ہے کہ میرے گھر والے میرے ہوش میں آنے کے انتظار کر رہے تھے کہ کب میں ہوش میں آؤں اور کب میری شادی ملی سے کروائے تم اتنا یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں ملی ہوں یا نہیں تم سارے گھر والوں کو بےوکوب بنا سکتی ہو لیکن مجھے نہیں اچھا شادی کرو کی تو فرانس مجھے جواب دیے بغیر تو میں ہی جا سکتے بولو کرو کی فرانسے شادی میں تمہیں جواب دیے نہیں موسیقی 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 مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں جنہت میں آگیا ہوں چا فیل کر رہا ہوں انہوں نے ہفروں کو نہیں بتا سکتا آرے فران میرے بچے تو انہیں پہچانتے ہو آرے بھائی یہ تمہارے بہنوں ہی ہیں تو میں بتایا ہوگا نا ہم نے مدھیا کی شادی کر دی جی جی دادا جان مجھے پتا سل چکا ہے کیسے ہو فران تم سے بل کے بہت خوشی ہوئی تینکیو سر آپ تو کئی باہر جا رہے تھے آپ گئے نہیں آہ جانا تو تھا لیکن کسی کی محبت نے روک لیا ہمیں 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 سب کچھ ہماری ملی کی محبت کا نتیجہ ہے جو آج میرا بچہ گھر واپس لوٹ کر آیا تمہیں پتا ہے اس نے تمہاری بہت خدمت کی ہے کھنٹو تمہارے پاس بیٹھی رہتی تھی جانتا ہوں ماما اس نے میرا بہت خیال رکھا ہے پھر یہ واقع میں بہت اچھی لڑکی ہے اسلام علیکم فران بھائی والیکن سلام کیسی ہو نازش؟ جی ہم تب بلکل خیریت سے ہیں بس آپ ہی کی خیریت مطلوب تھی ہمیں اللہ ہمیں تو آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ تو بولنے لگے ہیں ما شاللہ ما شاللہ بیٹا ما شاللہ گو ما شاللہ ما شاللہ میرا خیال ہے کہ فران کو اب آرام کرنا چاہیے لمبا سفر کر کے آرہا ہے ہاں ہاں چلو بیٹا اندر چلتے ہیں ہاں ہاں بالکل میں اند کو آدھا لے کے جانکے ہم؟ چلو بیٹا چلو بیٹا اچھا انٹی میں بھی چلتے ہوں جب سے لائن کیا ہے آنی کے فون آئے جا رہا ہے ای بٹا ایسے کیسے تم کھانا کھائے بغیر کیسے جاؤ گی کھانا کھا کے جانا نہیں آنٹی آنی نے گھر پر کھانا بنایا ہے کب سے ویٹ کر رہی ہے تھانکیو بٹا تھانکیو سو مچ اوکے خلافے خلافے ام اوکے تمہیں میڈ ڈروپ کر دیتا ہوں ہاں ٹرائیور ہے وہ چھوڑ دے گا اوکے اوکے بائے سنو آم بائے بائے بیٹا ملی نے تمہاری بہت خدمت کیا اس نے تو وہ کیا ہے جو اپنا کوئی نہیں کر سکتا وہ لوگ اپنے بیٹے کو ٹھیک دیکھ کر اتنا خوش تھے بار بار مجھے دعائیں دے رہے تھے ایسے جیسے میں نے سب کچھ ٹھیک کر دیا حالانکہ میں نے کچھ نہیں کیا تمہاری بیماری سے لے کر اور تمہارے ٹھیک ہونے تک کا عرصہ میں نے ایک ایک لمحہ اگاروں پر گزار ہے بیٹا پھر سانس سے ایک ہی دعا نکلتی تھی کہ اللہ میاں میرا بچہ ٹھیک بھوکر آجا ہر روز بس ایک ہی آس تھی کہ میں اپنے بچے کو ایسے دیکھوں اپنے سامنے ہستا بہتا باتیں کرتا ہوں میرے پاس تو شکر آلی کے الفاظ نہیں ہے اس مانک کے کہ میں اس کا شکر کیا سے ادھا کروں کہ میرا بچہ سے ہی سلامت آگے امیہ آپ کی دعائیں ہی تو تھی کہ میں آج آپ کی نظروں کے سامنے بیٹھا ہوں کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی میں بیٹا میلی نے تمہاری بہت خدمت کیا اس نے تو وہ کیا ہے جو اپنا کوئی نہیں کر سکتا اور اسے نا اس کی محنت کا پھل تو ملنا چاہیے بس میں سوچ رہی تھی کہ اب اس گھر میں خوشیاں آنی چاہیے اور تمہاری شادی کی تیاریاں ہونی چاہیے امیہ اس بارے میں آپ سے تفصیل سے بات کروں گا اور بیسے بھی مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنے بہت ساری باتیں بتانی ہی آپ کو مجھے دیکھو تمہیں لے کر آئی تھی کہ تھوڑا آرام کرلو اور باتوں ملے گی اچھا اور ہاں تمہیں بتایا آج میں نے سارے کھانے نہ تمہاری پسند کے بتائے تمہارام کرلو ہم؟ ٹھیک ہے سچ بتاوان میں تو تمام مسالے پاکستان سے لے کے جاتے ہیں ہاں یہ حقیقت ہے کہ وہاں بھی سب چیزیں ملتی ہیں لیکن پاکستان جیسے مسالوں کی خوشبکا ہاں یہ تو بات بلکل ٹھیک ہے میں دیکھتی ہوں ملتی ہے ملتی ہے شکر ہے تمہاری شکل دیکھنے کو ملی جس وقت سے تمہارا فون آیا تھا میں تو گھنٹے گن رہی تھی کہ تم کب پنچ ہوگی اب تو آگئی نا دیکھو تو تمہارے تایا کب سے انتدار کرنے اسلام علیکم اللہ ماشا اللہ اللہ شیطی رو بیٹا میں بلکو شکل ملی تمہاری شکل دیکھنے کو ملی مرنہ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ تم سے ملے بغیر ہمیں امریکہ واپس جانا پڑے گا نہیں ایسے بیٹا میں سامان رہت کر راتی ٹھیک ہے امیرو ٹھیک ٹھیک ہائے ہاو آپ ٹھیک ٹھیک پرفیکٹ اور وہ پیشنٹ کیسا ہے وہ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے میں ان کے گھر والوں سی کیوئے وادے کو نبا پائی بیٹا اللہ تعالیٰ کسی کی بھی دیکھی کو رائے گا نہیں جانے جاتا تم نے نیک دی سے ہلپی ہے اللہ تعالیٰ تم سے بہت خوش ہوگا انکل آپ یقین نہیں کریں گے وہ لوگ اپنے بیٹے کو ٹھیک دیکھ کر اتنا خوش تھے بار بار مجھے ہی دعائیں دے رہے تھے ایسے جیسے میں نے سب کچھ ٹھیک کر دیا حالانکہ میں نے تو کچھ نہیں کیا ساہی رہے بیٹا اس دور میں بغیر مقصد کی کوئی بھی کسی کی تیمارداری نہیں کرتا آج کل تو لوگ اپنے سگے رسداداروں تک کو بھول جاتے ہیں خیر چھوڑے اس باتوں کو یہ بتاؤ کہ تمہارا باہر کا دور کیسا رہا میں کوئی دیکھا بھی یا پھر سارا وقت تیمارداری کرتی نہیں 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 انکل اچھا ٹرپ تھا بس جب ٹائم منتا تھا تو باہر نکل جاتی تھی ورنہ آدو وائز تو ہسپٹل میں ہی بس کیوں بھائی کوئی کھانے کا پروگرام ہے کیا نہیں کیا آج کھانا نہیں لگماؤں بلکل بلکل لگوائیں آپ کھانا میرو کھانا تو تم ہمارے ساتھ کھاؤ گی نا اب یہ مت کہہ دینا کہ ان لوگوں نے زبردستی تمہیں کھانا بھی کھلا دیا نہیں 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 کھایا میں نے ہم ساتھ ہی کھائیں گے کھانا ماشاءاللہ بہت پیاری ہو گئی ہے تم ماشاءاللہ بہت پیاری ہو گئی ہے تم ماشاءاللہ بہت پیاری ہو گئی ہے کیا ہوا ہے تمہیں کچھ نہیں راتھیا تم لوگ کیوں رہی ہو نہیں اس طرح سے تمہیں پھر ٹھیک دیکھ کے پتہ نہیں کیوں آنسو آگئے کتنی عجیب بات ہے کہ جب میں بیمار تھا کومہ میں تھا تو سمیر بتا رہا تھا تم اور ماما میرے لیے ساری رات بیٹھ کے رویا کرتے ہیں اور آج بلکل ٹھیک ہوں پہلے سے فٹ ہوں اور تم پھر رو رہی ہے آنسو وہ تو بس بہانہ ہی چاہیے ہوتا ہے موقع خوشی کا ہوئی اگم کا نکل آتے ہیں خیر تم میری چھوڑا اپنی بتاؤ تم خوش ہون اپنے گھر پر جعوید بہت اچھے ہیں قسم سے میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں پھر سے ایسا کوئی شخص آئے گا جو مجھے سمجھے گا مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ تم جعوید بھائی کے ساتھ بہت خوش ہو ہمیشہ ایسا ہی مسکراتی رو ہستی رو میں تو ہر وقت تمہالے بھی یہ دعا مانگتی ہوں کہ ہمیشہ خوش رو بلکہ ہم سب گھر والے بیچینی سے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم ملی کو کب ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لکے آئیں گے فکر مت کرو اب زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گا بہت جلد تم لوگوں کو ایک سپائز دوں گا اور تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے گی انشاء اللہ میں تم سے ہی شادی کرنے آیا ہوں میں نے تمہیں پسند کیا ہے ہمیں ایک میں سے کوئی بھی نہیں رکھ سکتا تم بھی نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ملی میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں میں تو زندگی اور موت کی جنگ لڑا تھا تم نہیں جانتی میرے ساتھ کیا ہوا ہے اب کون سن ہے جھوٹ بولنے والے ہو تم مجھ سے یا پھر کوئی نئی کہانی سنانے کا ارادہ ہے تمہارا پلیز پلیز فرحان اب مجھ سے کوئی اور جھوٹ منت بولنا اتنا انتظار کیا ہے میں نے تمہارا اتنا مس کرتی رہی تمہیں اتنا چاہتی ہوں میں تمہیں اتنا عرصہ غائب رہ کر تم پروف کیا کرنا چاہتے تھے تم نے مجھے ذرا یاد نہیں کیا ملی پلیز میری بات سنو میں اپنے خوش و حواس میں ہوتا تو میں تم سے دور کیوں رہتا میں تمہیں چھوڑ کے نہیں گیا تھا فرحان میری کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ تم کہہ کیا رہے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور میں کومہ میں تھا ایو سیریس ایکسیڈنٹ کومہ و و و و و و ایس اتنا عرصہ اتنا عرصہ مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میں زندہ ہوں یا مر چکا ہوں لیکن میں اب ٹھیک ہوں صرف اس لیے کہ میرے گھر والوں کی دعائیں تھی اور ایک لڑکی کی محنت جس کا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں ہے لڑکی کون لڑکی میری کوئی نہیں ہے وہ ایکسیڈنٹ کے وقت میرے قریب تھی اور وہ ہی مجھے ہسپیٹل لے کے گئی اور یہ وہی دن تھا جب تم نے آنا تھا یاد ہے نا تمہیں میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا تھا کہ میں تمہیں ان سے ملوانے کیلئے لے رہا ہوں لیکن جب میرے گھر والوں نے تمہاری جگہ اس لڑکی کو ہسپیٹل میں دیکھا تو اسی کو ملی سمجھ بیٹھا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکی اور ملی بن کے میری خدمت کرتی رہا اور جب مجھے ہوش ہے اور میں نے اس لڑکی کو دیکھا وہ تم نہیں تھی جو ملی بن کے میری خدمت کر رہی تھی میں آج بھی تم سے اتی ہی محبت کرتا ہوں ملی میرا جگین کرو ایم ریلی سوری فرحان میں تمہیں بہت غلط سمجھتی رہی ریلی ریلی سوری اچھا بتاؤ کب آرہی کوشش کروں گی جلدی سے جلدی آنے کی جس کی می سم ٹائم ٹیک کیر افیو سیل فلیز اللہ حافظ ٹیک کیا ٹیک کیا موسیقی موسیقی مگر میں اس اندھیری سے پہلے اس سنسٹ کو دیکھنا چاہتا ہوں جب ہر طرف خاموشی ہو رنگ بدلتا ہوا اسمان جب مرندے باپس اپنی گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں میں وہ سب سننا چاہتا ہوں چلو پھر راج ہم بھی دیکھتے ہیں کیا اسمان رنگ کیسے بدلتا ہے اور مرندے گھڑ جاتے ہوئے کیا باتیں دیں موسیقی 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 تو پھر کیا بولوں کوئی ایزی نومل دیر تو ایک ساسر پیجا یہ تو بہت ایسی ہے بیش میں اگر ساس ریا نا تو یہ راوت ٹھیک ہے لیکن اگر میں نے یہ کر لیا تو جو میں کہوں گی وہ تمہیں کرنا پڑے گا منظور ہے دن ready and your time starts now موسیقی oh no done اچھا اب تمہارا دیا ہے ٹھیک ہے میں دار خرید ہی چڑھوں گا نئی پانی میں بھگا ہوں گا چلو صحیح ہے ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم چیا دیل تو حکم وہ عورت دیکھ رہے ہیں وہاں پر اس کے پاس جاؤ وہ کھانا کھا رہی ہے اس کا کھانا ổٹھاو اور بھاگ جاؤ تم پاگل ہو گئی ہے یہ پاکستان نہیں ہے وہ پولس کو بلالے گی اور تم کھانا گاتے لوگوں کو ہمیشہ کیونے سب کرتی ہو ہرے بہت مزائے گا جاؤ نا جاؤ اگر جیل گیا تو بیل تم کراؤ گی میں کروا دوں گی بیل جاؤ ہلو یا ہوس اس ہوس اس یا کھانے کھانے کھانا ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے چلے گئے وہ کہاں گئی وہ کون اس کو بلانے کے لیے کیا باغو بچہ آرہی بچہ آرہی میری میری ملتا ہے ملتا ہے ملابی وہ ہرے شراظ کیسے ہو تم تم کیوں اتنا مسکراری ہوں کچھ نہیں ایک جو کیا تھا کیا تھا تم کیسے ہو میں بالکل ٹھیک بلکہ بہت اچھا ہوں تم نے مجھے مستو کیا ہو گیا ہاں 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 کیا تھا تم جھوٹ بول رہی ہو تم نے مجھے مسنے کیا ہوگا تم تو وہاں ایک پیشن کی تیمارداری کر رہی تھی نا ہاں I'm sorry میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا It's okay شراس میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتی تھی کیا تم واقعی اس شادی کے بارے میں سیریس ہو میں تم سے ہی شادی کرنے آیا میں نے تمہیں پسند کیا ہے ہمیں ایک ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تم بھی نہیں ہاں وہ ماما نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں شاپنگ پہ لے جاؤ تمہارے پسند کی چیزیں دلا دوں دیکھو میں نہیں چاہتا کوئی بھی ایسی چیز ہو جو تمہیں پسند نہ ہوں آہا تھانکی سو مچ تو پھر چلے میں تمہیں شاپنگ پہ لے جانے کے لیے ہی لینے آیا تھا شراس ہم کسی اور دن جا سکتے ہیں ایچلی میری دوست ایشا مجھ سے ملنے آنے والی تھی وہ کہتے ہیں نا کہ جو حکم ملکہ آ لیا ہے نہیں میں نے تمہیں حکم نہیں دیا میں پوچھ رہی تھی جو تمہاری خوشی ہے اسی میں میں خوش ہوں تم آج اپنی دوست سے مل لو ہم لوگ بعد میں شاپنگ سا لے جائیں گے تھانکیو اوکے بائی بائی یہ کیا کہہ رہے ہو تم ہاں جیسے آپ ملی سمجھنے ہیں وہ ملی نہیں میرو ہے کیا جی امی آپ لوگ انہیں مجھوں کے بات کرنے تھے ہاں بیٹا تم سے دراصل اببہ میان یعنی بیٹا تم ہی کر لو ایک ہی بات ہے بھئی ہم سب لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ تمہاری ملی کے گھر جائیں اور ان کی آنی سے تمہارے رشتے کی بات تیہ کریں امی میں بھی اس لسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا میرا اچھا ہوا کہ آپ نے یہ شروع کر دی ایکچولی آپ لوگ جیسا سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے کیا مطلب ملی وہ ملی نہیں ہے کیا یہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم ہاں جیسے آپ ملی سمجھ رہے ہیں وہ ملی نہیں میرو ہے کیا بھئی تم کیا کہہ رہے ہو کچھ بات سمجھ میں آنی نہیں دیکھیں میں آپ سب لوگوں کو ساری تفیل بتاتا ہوں آپ وہ اور سے سمیئے گا ایکچولی ملی جو ہے وہ یہ ساری سٹوری تھی جو آپ لوگوں کو بتانا تھا اور شاید اب آپ لوگوں کو پتا چلے ایون سمیر تک کو بھی نہیں پتا اور ہم اس میرو کا اپنی ملی سمجھتے رہے اور وہ بچی ہمارے دکھ سک کے لیے سب کچھ سہتی رہی اب امیان میرا خال سے ہم سب کو مل کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ہا بھئی واقعی میں ایسی فرشتہ سپت بچی دیکھی نہیں یعنی اس نے ہمارے لیے اتنا بڑا کام کیا اور زبان سے کچھ نہیں کہا رہے پیٹا انجان لوگوں کے لیے غیر لوگ اس نے کتنا سا آئے تو فرشتہ ہے لیکن یہ تو بتا کہ وہ ملی کہاں ہے جس کو تم چاہتے تھے ہم مجھے ملوانے کے لیے لانے والے تھے ہاں وہ کہاں ہے جی دادو وہ ملی بھی موجود ہے ابھی وہ پاکستان سے باہر ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں سے ملو ہوں گا میرا تو یہ سن کے دل عجیب سا ہو گیا کہ جس ملی کو میں اپنے گھر کی بہو بنانا چاہ رہی تھی وہ ہماری ملی نہیں ہے ہاں میں نے دوست کو سب بہو کے روپ پہ دیکھا ہے بھئے ہم سب کی یہی رہی تھی اور ہم نے یہی پیشلہ کیا تھا ویسے اگر آپ لوگ چاہیں تو میرو ابھی بھی ہمارے گھر کی بہو بن سکتی ہے کیا وہ کیسے یہ بات تو آپ لوگ سوچیں تم نے عجیب ہمیں مخواسے میں ڈال دیا پرہان اب تو اپنے گھر والوں کو بتا دیں کہ میں آپ کی ملی نہیں ہوں میں سب سے ملنا چاہ رہی تھی تم پریشان نہ ہو میں گھر والوں کو بتا چکا ہوں کہ تم ملی نہیں ہو اور ویسے بھی ملی سے بات ہوگی میری وہ بہت جل پاکستان آ رہی ہے سر ہاں سچ اور مزے کی بات یہ کہ کوئی بھی تمہیں میرو کہنے کو راضی نہیں ہے سب تمہیں ملی کہہ کے بکوارنا چاہتے ہیں اور سمیر کیا اسے بھی پتا ہے کہ میں ملی نہیں ارے اگر سمیر کو نہیں پتا تو پتا چل جائے گا نا تم بس گھر آ کے ملو سب سے سب لوگ تمہیں میس کر رہے ہیں کیا جادو کر دیا تمہیں میرے گھر والوں پر کہ ہر وقت بس گھر پہ ملی 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 ہو رہا ہوتا ہے اور میں سوچ رہا تھا جب اصل ملی آئے گی تو گھر میں کتنی کنفیوزن کریئٹ ہوگی انہیں عادت ہو گئی ہے نا لیکن پلیز آپ پہنے سمجھا دیں کہ ملی کے سامنے تو مجھے ملی نہ کہیں وہ ایکچلی میرے تایا اور تائی آئے ہوئے ہیں تو میں اس لیے نہیں آ سکتی بیسے سمیر ہے کہاں میں اسے فون کر رہی تھی اس کا فون بن جا رہا ہے آہ یہی پہ وہ اسے کہتا ہوں تمہیں کال کرے مجھے جیسے ہی ٹائم ملے گا میں سب سے ملنے آوں گا چلو ٹھیک ہے اپنا خیال رکھو اللہ حافظ بڑا اصہ مجھے کوفت اور غصہ بھی آتا ہے اور نا امیدی بھی ان لوگوں کے جھمیلوں میں کہیں میں یہ خوشی دیکھنے سے پہلے رخصت نہ ہو جاؤں بس کیا ہو جات میں کیسے بشگونی کی باتیں کر دیں ابھی تو تمہیں سمیر کی اور فران کی خوشیاں دیکھ رہی ہیں مدیہ کی خوشی تم دیکھ چکی ہو تم نے کہنا شروع کر دیا میں رخصت نہ ہو جاؤں بری بات ہے انسان کے ساتمات سجینا چاہیے ابھی وہ اور کیے گا یقین سے انسان اندر سے مضبوط ہوتا ہے یہ سب باتیں مجھے بہت پہلے سے پتا ہے اور تم میرا مطلب نہیں سمجھے جہاں گی میرا مقصد صرف یہ تھا کہ کہیں اتنی دیر نہ ہو جائے سمیر کی شادی میں کہ میں مر جاؤں بری بری تم نہیں مروں گی تم تو دو چار کو ساتھ لے کے مروں گی دیکھو جانگے مجھے وہ بھولی بھالی لڑکی مسامنہ جس کو بھی آنکے لائے اب میں ہر چیز پہ بہت گہری نظر رکھتی ہوں دادو کس چیز پہ گہری نظر رکھ رہی ہیں آج کر بیٹا بہت اچھا کیا جو تم اس وقت آگے بیٹھو اچھا چائے بھی بنا کے لائے ہو جی جیتے رہا ہوں یہ لیجئے آرہ بری شکریہ شکریہ آپ کیا سوچ رہے ہیں بہی وہ ہمارا دوسرا بچہ نا سمیر اسی کے بارے میں سوچ رہا ہوں کمال ہے ہماری سوچ ہتنی ملتی جلدی ہے آخو یہ نا سمجھنا کہ ہماری سوچ اس معاملے میں آپ سے ملتی ہے بہی لڑکی ایسی ہے اسے ہماری گھر کی بہو بننا ہی چاہیے کتنی اچھی بات ہے ہم سب کو پتا ہے ہم سب کیا چاہتے ہیں ہم سب کیا چاہتے ہیں ہم سمیر کا رشتہ لے کر آنے کے باس جاتے ہیں ایسے بھی وہ ہمارے بارے میں سب کو جانتے ہیں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا بس ٹھیک ہے تیا ہو گیا باری بار کیوں سے ہی ہے بس یہ کہ ہم سمیر کی رضا مندی معلوم کریں لیکن کم مسئلہ نہ ہوگا وہ ہاتھ اچھا کام ہو جائے اب چاہی پینے تھنڈی ہو رہی ہے یہ لیں ہم سب کیا چاہتے ہیں ہم سب کیا چاہتے ہیں کشمت کبھی کبھی کسی کا ساتھ دیتی ہے اور کبھی کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیتی اور جن کا ساتھ نہیں دیتی وہ تقدیر سے شکوا کرتے ہیں ہم سب کیا چاہتے 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 ہیں کہ Jacob موسیقی 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 لائکوائز کافی تاریف کر رہا تھا سامین تمہارے کیوں تمہیں برا لگا نہیں نہیں مجھے تو فقر محسوس ہوا کہ میری ہونے والی بی بی کی اس نے تعریف کی میں تو چاہتا ہوں کہ پوری دنیا تمہاری تعریف کر پر میرو میں تمہیں ایک بات پتا مجھے سمیر اچھا نہیں لگا اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سی بات تھی جو مجھے سمجھ نہیں ہے اس کی آنکھوں میں کچھ نہیں ہے شراز تو کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے آرے تم تو سیریوس ہو گئی میں تو بس کہہ رہا تھا کہ دو اور سے تھوڑا موت آتا تمہارے لیے اچھا ہے شراز جو لوگ میرے اپنے ہیں میں ان سے اپنوں کی طرح ملتی اور جو لوگ مجھے اپنے لگتے ہیں میں ان سے بھی اپنوں کی طرح ملتی جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوں تو ہمارا کسی کو انتظار نہیں کرنا چاہیے ہاں یہ اچھا لگ رہا ہے چلے اچھا ہے کارڈ پسند کرنے والا مرانا تو حل ہو گیا پیسے یہ مجھے بھی اچھا لگا تھا سیرانی ہم نے تو اپنے مہمانوں کی لسٹ بنا لیے کہ کتنے لوگوں کو ہمیں بلانا ہے آپ بھی بتا دیجئے گا کہ آپ کے کتنے گیسٹ آنے تو اتنے کارڈز ہم آپ کو دے دیں گے سلام علیکم کس لسٹ کی بات ہو رہی ہے بھئی بیٹا مہمانوں کو رکھلانے کی بات ہو رہی ہے بھئی تمہیں بھی تو اپنے فرینڈز کو انوائٹ کرنا ہوگا نا پر ہاں اپنے باس کو بھی دوگی نا اوہ ہاں انہیں تو یہ ضرور انوائٹ کرے گی کیونکہ اس کے باس کی رشتداری بھی دونی لوگوں کے ساتھ ہے جن کی یہ اتمارداری کر رہی ہیں ہاں وہ سب تو بہت امپورٹنٹ ہیں کیوں آنے اچھا ان باتوں کو چھوڑو یہ بتاؤ کیا خرید کر لائی ہو تم میں چینج کر کے آتی ہوں شراز آکھوں دکھائیں گے نہیں نہیں تم خود ہی دکھانا اچھا چلیں میں چینج کر کے آتی ہوں آچھا شراز یہ والا کارٹ دیکھو آنی کو تو یہ ڈیزائن پسند آیا اور تمہاری ڈیک کو بھی دیکھو ایسا ہے ناصر شیراز کے روئیس تو میں بہت پریشان ہو گئی ہوں آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارا شیراز پہلے کی طرح نہیں سادیہ ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ پہلے سے بہت بہتر ہے اب تمہیں وہم ہوا ہے میں ماں ہوں ناصر اس کی میں اپنے بیٹے کی حالت کو اچھی طرح سے جانتی ہوں اس کے ایک 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 ایکسپریشن سے مجھے پتا چلتا ہے کہ وہ اس وقت خوش ہے یا دکھی اس کی کنڈیشن بہتر نہیں ہے آپ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ امریکہ میں اس کے ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کریں شیراز کی حالت کے بارے میں انہیں بتائیں پوچھیں کہ کوئی نئی میڈیسن لینی ہے تو وہ بھی بتا دیں ہمیں ہم وہ شروع کرا دیں گے اسے ہاں ٹھیک ہے میں بات کرنے گا خریشان تو آپ بھی ہیں میرا دل پہل آنے کے لیے مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے بہم ہوا ہے سمیر کیا بات ہے کیا ہوئے تمہیں کچھ نہیں ایسے ہی ایسے ہی کیا کچھ نہیں ہے بس ایسی لیزی فیل کر رہا تھا تینکیو سمیر تم نے اور میلی نے میرے لیے بہت کچھ کیا پلیز فرحانی میرے ساتھ فرمال متو ای رون نیڈی اور تینکیو ہے اچھا مجھے بتا میلی سے بات ہوئی تھی آئی ملی تم سے بھو اس کو کوئی قزن آیا ہے بھائی جس کے ساتھ وہ شاپنگ کر رہی ہے بہتا نہیں کہا ہے ای رون نو ویسے تمہیں بھی اب شادی کی شاپنگ کر لینے چاہیے میں بھی شادی کر رہا ہوں میری سمت میں نہیں آرہا تمہیں کس طرح بتاؤں تم یہی بتانا چاہتے ہو کہ میلی میلی نہیں ہے میرو ہے تمہیں پتا ہے میرو نے مجھے سب کچھ بتا دیا کہ وہ میلی کیوں بنی ہوئی تھی اور میں نے گھر والوں کو بھی سب کچھ بتا دیا پھر گھر والوں کو کیوں بار بار میلی کہتے ہیں بھائی آدھ جو ہوگی سب کو اور گھر ڈیز یہ کہ ایکچول میلی پاکستانہاری ہے میری میلی پاکستانہاری ہے میں تو جلد شادی کر لوں گا اسے اب میں چاہتا ہوں تم شادی کر لو سمیر لیکن میرو کی تو شادی ہو رہی ہے کیا میری شادی کا کارڈ ہے اس مہینے کی پچھیز کو میری شادی ہے آپ سب نے ضرور آنا ہے کسی لگ رہی ہوں میں تمہیں ایسا نہیں کر سکتی کیا کیسے کر سکتی ہوں محبت کرتا ہوں تم سے اور تم محبت کرتا ہوں تو شادی کسی اور سے کیوں کر رہے تم پاگل ہو گئے ہو میری شادی ہو رہی ہے کسی اور کے ساتھ سمیر میں تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا میر میں نیچے جا کے سب کو بتا دوں گا تمہارے ہونے بیچ میں کیا تم پاگل ہو گئے ہو سمیر تم ایسا نہیں کر سکتے تم سمجھتی کیوں نہیں ہو میں محبت تم یہ نہیں کر سکتے سمیر پیار میں تجھ کو پرایا کیا ہو بھی ایک بار میں گلیوں کی خاک چھالے جوگیوں کی طرح تجھ کو چرا ہی لے ہم ہو جو اختیار میں میری ہم جھولی چل پریوں کی جھولی میں تیری بدائی کریں سپنوں کی ڈولی میں موسیقی